اسلام علیکم بلکم بیک کرتے ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کو تو آج ہے یہ ہمارا سیکنڈ ویلوگ اور چھپیس رمضان ہے تو نماز کا بھی ٹیم ہو گیا ہے تو پہلے ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لئے مسجد کی طرف تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں نماز کا وضوح کریں گے مسجد میں انٹر ہو چکا ہے ہمارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہاں پہ ابھی ہم پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ملتے ہیں تو نماز پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور یہاں پہ پوشش کریں گے کہ اپنے جوتے جو پہنچ گئے تھے وہ ہی لے کے جائیں کسی اور کے لے کے نہ جائیں تو پہلے پہلے نمونے ہمیں یہ ملے نماز جیسے ہی ہم پڑھ کے باہر نکلے تو یہ نمونے ہمیں ملے اور کچھ دے تک ہم ان کے ساتھ گفتو کر رہے تھے تو ہمیں یاد آیا ہے کہ بھائی ہمیں دودھ لینے جانا ہے تو ہم گئے جناب دودھ لینے تو ہم جیسے دودھ لینے یہاں پہ آئے ہمیں دودھ لیا دودھ لینے کے بعد ہمیں کال آیا جی دوستوں کا کہ وسیم بھائی آپ کہاں ہیں ٹیم ہو گیا ہے آپ ابھی تک نہیں آئے ہمیں جانا تھا ٹک ٹوک کے شوٹنگ کے لیے آپ جہاں بھی ہیں جلدی کریں آ جائیں شوٹنگ پہ چلتے ہیں تو جیسے ہم گھر پہنچے تو ہماری چھوٹی گوڑیا یہاں پہ کھیل رہے تھے تو ہمارے بڑی گوڑیا بھی آ رہے ہیں تو جناب موبیل ہم سے مانگ رہے ہیں بول رہے ہیں کہ بابا موبیل مجھے دیجئے گا میں موبیل کے ساتھ کھیلوں گا تو میں نے کہا آپ کیا کروں گے اس کے ساتھ کھیلیں گے ان کا نہیں مجھے دے بس میں کھیلوں گا تو چھوٹی گوڑیا نے کہا ہم بھی کم نہیں موبیل ہمیں دیجئے گا ہم کھیلیں گے ہم نے کہا چھوڑو بھائی تو بڑی بیٹی نے موبیل ہم سے چھین لیا تو ہم بھائی کویا کا یہ مائک لیں کہ نکل پڑے ٹک ٹک کی شوٹنگ کے لئے کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ مائک حیدر آماز سے مگوائے تھے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کوالیٹی ہے وہ اس پہ اچھا کور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم بھائی پوچھنے والے اپنے دوست کے پاس اور یہ ہمارا کرتے ہیں ویلکم تو انہوں نے اپنے انداز میں ہمارا ویلکم کیا کہ ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کے حالت یہ ہیں کہ آپ ٹیم پہ نہیں آتے اور اس کے بعد بھائی ہم سے معذرت کرنے لگے کہ یار محف کرنا آپ کو روزہ تھا مجھے پتہ نہیں تھا تو تو ہم ابھی جا رہے ہیں ٹک ٹک کا شوٹنگ کرنے اور پیچھے آ رہے ہیں کون ہے یہ سلیم ہے سلیم آگئے ہیں اور یہ جو ہمارے ساتھ کادر بھائی کادر بھائی ہمیں نہ اسکرب سمجھا رہے ہیں لوکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہمیں یہاں پہ روک کے اپنا اسکرب سمجھاتے ہیں تو ان کا جو اسکرب تھا کافی فنی تھا اور بھائیہ دو مہنے ہو گئے دکان میں ویٹھا دیتا ہے کوئی کام دانا نہیں اپنی طریقے میں ہمیں اسکرب سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ایسے ایسے کرنا ہے تو ہم نے کہا بھائی آپ چلیں آپ جو کہو گے ہم ہوئی کریں گے ہم جناب پوچھ ہی گئے اپنی لوکیشن پہ اور اب ہم کرتے ہیں ٹک ٹوک کا شوٹنگ ملتے ہیں تو شوٹنگ ہمارا ہو گیا ٹک ٹوک کا کمپلیٹ اور بھائی کا کال آیا کہ کہاں آؤ آؤ میں نے تمہیں پیسے دینے ہیں افتاری کا سامان جا کے لو تو ہم نکل پڑے بھائی کی طرف اور یہاں پہ آئے تو بھائی کا صرف ہونڈا رانی کھڑا تھا بھائی نہیں تھے اور کچھ ٹیم بعد بھائی بھی آگئے تو بھائی نے ہمیں نہ یہ کرین نوٹ نکال کے دیا کہ افتاری کا سامان کھڑی دو ہم پہلے ہم نے آکے پکوڑے کھڑے ہیں اور یہ ہو گئے پکوڑے تیار اس کے بعد ہم آئے اپنی چھوٹی گڑیا کے لیے سری لے کے لینے ہم نے ان کے لیے سری لے کھڑے اور پھر نکل پڑے گھر کی طرف اور یہ رہا ہمارے افتار کا سامان تو ہمارے افتاری کا سامان ہو گیا تیار ابھی افتاری میں تھوڑا ہی ٹیم بچ گیا اور آج ہمیں پیاس بھی زیادہ لگا ہوا ہے ہماری بڑی گڑیا ہماری ساتھ بیٹے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کیا کھاؤ گے تو انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو اون کیجئے گا اور آگے جو بھی آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ واج کر سکیں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی